جی تو دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو یہ ہے آپ کے سلطور کی جی ایس ایک دوستو یہ ایک بہت ہی اچھا بائک ہے ان لائن فورس لینڈر یہ بائک ہے دوستو مجھے کافی اس بائک بہت ہی اچھا لگے دیکھے کیونکہ جیسے کواساکی کا نینجا اون تھاؤن ایس اکس آ رہا تھا نا اسی کے مقاملے میں سزوکی نے اپنا یہ بائک لانچ کی ہے اور کافی اچھی اس بائک کی بیل کوالٹی ہے کافی اچھی اس کی ایک سپورٹی لک ہے مجھے کافی پسند رہا ہے دوستو لگی یہ بات کریں آپ اس کے پیچھے بیگ پر آپ اس کے دو باکس بھی می آپ کو چائز ہے کہ آپ نے کون سا ویریانٹ دین ہے اس بائک کا سمپل والا لینے یہ لگے اس کے باکس کے ساتھ والا لینے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں کلر کی بھی چائز ہوتی ہے کہ کلر آپ کو اس میں تین اویلو جس میں بلیک کلر ہے اس میں بلو کلر ہے اور اس کے ساتھ ایک سلور کلر نینجز انٹروڈیوز کے رہے ہیں تو دوستو فرنٹ لوگ اس کی کافی اگریسیو ہے بہت ہی شات لوگ ہے اس کی اور ڈی آر ایل جو آپ کو جب آپ آئے کان کریں گے تو آپ کو ہائی آف لائٹ اور اس کے س ساتھ دوسری لائٹ بھی آن ہو جائے گی دوستو فرنٹ اینڈ بیک کسی بھی سائر کے انگل کی بات کریں تو دوستو بائیک انتہائی اٹرکٹیو بائیک ہے بہت ہی اچھی اور لک ہے اس بائی کی تو دوستو اس کے اگر ہم میٹر ڈسپلی کو آپ اگر دیکھیں نا تو وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور اس کی سپورٹی لک ہے بہت ہی اگر آپ اس کو پکس میں دیکھنا دور سے تو آپ کو لگے کہ واقعی ایک بہت ہی اچھا بائی تیار کیا ہے سزوکی نے تو دوستو بریکنگ کی بات بات کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برہمبے بریک آپ کو جو کہ کافی اچھی بریکس ہیں برہمبوں کی تو وہ یود ہو رہی ہیں اس بائیک میں اور یہ انہوں نے بتا رہے ہیں کہ لوکیشن جو بائیک کس کس جگہ سے آپ کے ٹچ میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے ہینڈ آپ کے فیٹ آپ کے اس طرح بیک تو اس سے بائیک اور باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو رائیڈر دو رائیڈر بیٹھے ہیں ایزلی بائیک اس کا لگے جو ساتھ ہے اس میں اور دوستو اس کے انجن کی بات کریں کہ انجن ان لائن فور سلیڈر ہمیں اے ائر کوڑڈ واٹر کوڑڈ انجن مر رہا ہوتا ہے دوستو کافی اچھا ہے اگر انجن بھی سزوکی نے دے دیا ہے وہ کافی ہچی ہارس پاور یا پروڈیوس کرتا ہے اور دوستو سب سے حیران بات ہے اس بائی کی وہ اس بائی کی پرائیس ہے تو دوستو دور میں اس بائی کی اگر میں پرائیس آپ کو بتاؤں تو یہ بنتی ہے تقریب راؤنڈ آباؤٹ تھارٹین تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ڈالر بنی ہوتی ہیں یعنی کہ امریکن ڈ پاہستان میں تو اس سے آپ کریں گے تو یہ میرے حال میں کوئی باندھ رہا ہوتا ہے تقریباً پچیس لاکھے قریب یہ باندھ رہی ہوتے ہیں یہ اماؤنٹ باندھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ انڈین اوپیئی میں گنورٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ڈالر کر رہی ہے آپ کی کنٹری میں اور باقی جس میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں دوستو اس کا جو ڈسپلی ہے سب اس کی بات کروں میں تو بہت ہی پیارا ڈسپلی ایزی ہنڈر بار اس کی بہت ہی اچھی ہے یعنی کہ آپ کو کبھی بھی آپ کوئی ایسا نہیں لگے کہ آپ کے بیگ میں پین ہو رہا ہے بلکل اسی سٹریٹ ہنڈر بار ہے اور اس کا جو ائر کا جو آپ کو پریشر ونڈ بلاسٹ آر ہوتا ہے وہ بھی ذرا بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا تو دوستو اس بائی کو آپ نے دیکھا جی ایس ایکس وان تھاؤنڈ جی ایس ایکس ایس وان تھاؤنڈ جی تی دوستو نام کافی اس کا مجھے کو اچھا لگا ہے اور باقی اس کی لوگ کی تو بات ہی جائے تو دوستو چینل پر ن چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی لازمی لائک کریں اور مجھے اجازت دیجئے نیک اچھی سی بھائی کی ریویو کے لیے اور آپ کے علاقے میں یہ بھائی